آدھا برز ہے ایم سی این اردو نیوز میں آپ کا خیر مہتم ناظرین میں ہوں سمری ناز خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائنے سے پہلے آئیے ایک نزہ دالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر ہیڈ لائنز کے سپانسر ہیں گھر کل مسالے روز مرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ گھر کل مسالے کرونا وائرس کی جوک تھان کے لیے منافس نائٹ کافل کے خلاف وزی کرنا ادھا رہا چوکیٹ اپنی وہوٹل مالکان کو پڑا مہنگا چل خدمی کے وقت منسپل ایڈمسٹریٹر کی نظر میں آنے کے بعد دوسرے دن کی گئی انہی دامی کاروائی ناظنگ سٹاف کے تخریرات کے لیے لیے گئے امتحان میں شرک امیدواروں کو پریشانی کا سامنا اگزام سنٹر کے ذمہ دارن کی لاپر وائیو کے سبب سوالیاں پر چامیلا ایک گھنٹہ تاخیر سے سرپرستو اور شہریان نے بیچنی پکوان گیس سلنڈر کی قیمت میں اضافہ کے خلاف انسی پی مہیلہ اگاری کی خواتین انتر آئی داستے پر بیڑ بائپاس علاقے میں کیا زبردست مظاہرہ اور سڑک پر رسولی لگا کر لکڑی اور رپلی اوپسے کی روٹیاں اور موز اور رکشہ ڈرائیور نے کیا ایسٹری ڈرائیور پر حملہ اور بیچ بچاؤ کرنے والے کنڈکٹر سبی کی بدکلامی ایسٹری انتظامیں اور ملازمین شدید ناراض سٹی چوک پلسٹیشن کی بروقت مداخلہ سٹلی ہرتال قاتل رکشہ ڈرائیور گرفتار تحقیقات جاری اب خبر تفصیل سے لا پروہ وہ بے فکر شہریان کرنا کے بڑھتے خطرات کو مسلسل نظر انداز کرتے دکھائی دے رہے ہیں اس کا مشاہدہ کمیشنر بلدیہ اس میں نے جب رات کے وقت بزادے خود حمایت باق علاقے میں کیا تو حیرت زدہ رہ گئے اور پھر کیا تھا صبح اس علاقے کے غیر مجازٹرپٹیوں کی شامت آگئی اور بلدیہ کے متعلقہ عملے نے اولین فرصت میں انہیں زمین دوست کر دیا اور کرونا کے بڑھتے سائے مدھم پر جانے کے بجائے مزید گہرے ہی ہوتے جا رہے ہیں مرز کی اس بڑھتی رفتار کو کم کرنے اور شہریان کو پھر ایک متوقع لوگ ڈاؤن سے بچانے انتظامیاں کوشش کر رہا ہے پچھلے کچھ دنوں سے رات کے کفیو کا نفاظ بھی کیا گیا لیکن اس کفیو کا شہریان پر کوئی خاطر خواہ اثر دکھائی نہیں دیتا غریب اوان اور ہاتھ پر کام کرنے والے غریب و مہت کچھ مزدور وہ سبزی و ٹھیلا فروش پھر سے لوگ ڈاؤن کی چکی میں نہ پیس جائیں اس کا ڈر بھی انتظامیاں کو ہیں لیکن شہریان ہیں کہ اب بھی خود کو اصول و ضوابط کے پابند بنانے تیار نہیں ہے اس کا مشاہدہ مینسپل کمشنر نے اس وقت کیا جب وہ چہل خدمی کے لیے اپنے گھر سے حمایت باقی طرف نکلے تھے اس دوران انہوں نے دیکھا کہ یہاں کا چوک پوری طرح آباد اوپر حجوم ہے کوئی سوشل ڈسٹینسنگ ہے نہ ہی ماسکی پابندی چائے خانے اور کھانی پینے کے کاروار کے مقام پوری چہل پہل کے ساتھ جاری ہے تو کمشنر پانڈے دنگ رہ گئے دوسرے روز سنیشے کی صبح ہی کمشنر کے حکم سے کارپریشن کے غیر خانونی خبزوجات ہٹاو دستے نے اس چوک پر چڑھائی کر دی اور یہاں سے غیر خانونی ٹپریہ وغیرہ ہٹا دی جن میں تین ٹپریہ اور پاس شیرز زمین دوست کر دیے گئے اور ماسک نہ لگانے والے دس افراد کے خلاف بھی کارروائی کی گئی یہ کارروائی ایڈیشنل کمشنر رویدر نکم کی رہنمائی میں انجام دی گئی سٹاف نرس کے امتحانی پرچے سنٹرز پہ بروقت نہیں پہنچ پائے اور مطالقہ انتظامے کی غفلت کے سبب طلبہ کو مکمل ایک ہنٹہ انتظار کی گھڑیاں گننے پڑی موقع سہت آمہ کے جانب سے سٹاف نرسنگ کے عہدے کے لیے انتحانت مغرر تھے انتحانی مرکز پر طلبہ بروقت پہنچ چکے تھے لیکن سرسوتی بہن جیسے اصول پسندی کے دعویدہ سکول کے اس امتحان مرکز پر جہاں کسی وجہ سے کوئی تعلیم علم اگر بروقت نہ پہنچ پائے تو اس کا داخلہ یا شریک امتحان ہونا مشکل ہو جاتا ہے اس مرکز پر آج کے مذکورہ امتحان کے سوالیا پرچے وقت پر تو کیا بلکہ غیر معمولی تاخل سے پہنچے اور طلبہ کو امتحان کے لیے ایک گھنٹہ انتظار کی ذہنی عذیت جلنی پڑی اور طلبہ این امتحان کے وقت شدید حیجان و پریشان کے شکار دیکھے گئے تین سے پانچ بجے کے درمیان منقضہ اس امتحان کے لیے سوالیا پرچے آخر کار ایک خانگی گاڑی سے چار بجے مرکز پہنچائے گیا اور پھر امتحان شروع ہوئے اس بدنظمی پر طلبہ و سرپستان طلبہ اور شہریان نے نارضگی کا اظہار کیا ہے انسی پی خواتین اکائی کی ریاستی صدر رپالی چوہان کی ہدایت پر آج بیر بائپاس روڑ پر موجود پیٹرل پمپر پکوان گیس لینڈر کی قیمت میں اضافہ کی مضمت میں زوردار احتیاج کیا گیا اور پیٹرل پمپر ہی انسی پی ورکس نے رسوئی شروع کر دی واضح رہے کہ پیٹرل ریزل کے ساتھ ساتھ مرکزی حکومت نے پکوان گیس لینڈر کی قیمت میں اضافہ کر دیا ہے جس کے سبب عام آدمی کا مہانہ وجہ بگڑنے لگا ہے اور دیگر ضروریات زندگی کے ایشیا کی قیمت بھی آسمان چھونے لگی ہیں لہذا مرکزی حکومت کی اس عوام مخالفت پولیسی کے قلاف انسی پی کی خواتین اکائی راستوں پر اتر آئی ہیں پارٹی کی ریاستی صدر رپالی چوہان کی ہدایت پر آج انسی پی مہیلہ اگھاڑی کی اورنگباد یونٹ نے بیر بائی پاس روڈ پر موجود ایک پیٹرل پمپ کے سامنے زوردار احتجاج کیا ان خواتین نے پیٹرل پمپ پر ہی رسوئی لگا دی اور وہاں لکڑی و اپلیوک کے چولہے پر روٹیا سے کر اپنا احتجاج درج کروایا مظاہرین میں چھایا جنگلے پاتل انسی پی خواتین اکائی کی زلہ صدر میراج پتل شہر صدر وینہ کھیرے قومی سیکریٹری سلمہ بانیو مائنریٹر سیلکی سیکریٹری ویشالی پاتل مہتوڑا صدر شاکیلہ خان سندیا شیرساٹ ویدیا مورے ویشالی چودری اسمتہ تپے شالینی نولے اور نرمل تائی بھی شامل تھی ایک رکشہ والا ایک ایسٹی ڈرائیور پر مارک پٹ کے لیے چڑھ دھوڑا اور بیچ بچاؤ کرنے گئے کنڈکٹر سے بھی بت کلامی کی سیٹی چوک پل سٹیشن میں معاملہ درج کیا گیا اور رکشہ والے کو گرفتار کر لیا گیا ہے شہر میں اکثر رکشہ والوں کی ایسٹی ڈرائیور کنڈکٹر سے مارپیٹ و تنازات اور علچنے کے واقعات ہوتے رہتے ہیں کچھ عرصے پہلے اسمار سیٹی بس کے عملے سے مارپیٹ کا واقعہ سرکو بس ٹینڈ پر پیش آیا تھا اب اسی نوعیت کی ایک واردہ سلور سے آ رہی ایسٹی بس کے عملے کے ساتھ شہر کے جلگاؤں ہرسل ٹی پوائنٹ تر ڈلی گیٹ راستے پر رونما ہوئی رکشہ والے نے اپنے رکشہ بس کے سامنے کھڑی کر کے رکھ سا روک دیا تھا بس کے ڈرائیور نے گاڑی سے نیچے اتر کر اسے سمجھانے کی کوشش کی تو رکشہ والا ڈرائیور پر چڑھ دوڑا حالات کی نزاکت دیکھ کر کنڈکٹر نے رکشہ والے کو سمجھانے کی کوشش کی تو رکشہ والے نے اس کے ساتھ بھی گالی گلوچ کرنے کی موبیینہ اطلاع ہے ماملہ سٹی چوک پلسٹیشن میں درج ہوا ہے تو پولیس نے فوری رکشہ والے کے خلاف شکایت درج کر لی اور اس سے گرفتار کر لیا اس سارے ماملے کی جانکاری ایسٹی ٹرافک کانٹرولر ڈی ایس برجدار اور ایسٹی کامگاہ سنگٹنا کے سیکریٹری بابا صاحب سالنکے نے ایم سی این کو دی ہے شکایت درج ہوا ہے شکایت درج ہوا ہے شکایت درج ہوا ہے اور تیران گاہ پر دو سپندرہ مسافیروں کی کورونا جانچ کی گئی جن میں سب ہی مسافیروں کی ریبورٹ نیگٹیو آئی ہے جبکہ سرکاری دفاتیر میں کیے گئے انٹیجن ٹیسٹ میں ایک رپورٹ کرونا پوزیٹیو آئی ہے مینسپل کورپریشن کے جانب سے کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے سب ہی ممکنہ اخدامات کیے جا رہے ہیں اسی کے تحت حکومت کی ہدایت کے مطابق خیلو سٹیشن اور چکل تھانا کے اورنگباد ہوای اڈے پر آئے مسافروں کی جانجبی جاری ہے ستائیس فروری کو سٹیشن پر ایک سو چوبیس مسافروں کی آرٹی پی سی آر ٹیسٹ کیے گئے جنہیں کوئی بھی کرونا پوزیٹیو نہیں پایا گیا اسی طرح تیرانگاہ پر ایک انہوں ہوائی مسافروں کے کیے گئے آرٹی پی سی آر ٹیسٹ کی رپورٹ بھی کرونا کے لیے مضبط نہ آنے کی تلہ مطالقہ انتظامیاں نے دی ہیں جبکہ جادہ واری بھاجی منڈی میں آٹھ افرات و بیو پارے کے جانج کی گئی تو ان تمام کی رپورٹ بھی اتمنان دخش یعنی نیگیٹیو آئی دوسری جانب بلدی ازمہ کے شعبہ زیحت کے افسر عالی ڈکٹر نیٹا پارلکر کی رہنمائی میں پانچ سرکاری دفاتر میں آنے والے افراد کے انٹیجن ٹیسٹ کیے گئے جن میں کورپرشن صدی دفتر میں ہوئی نو افراد کی جانج میں ایک شخص پوزیٹیو پایا گیا پولیس کمیشنر دفتر میں اٹھاون افراد زلہ کلیکٹر آفیس میں چار افراد کی جانج ہوئی تاہم سبی کی رپورٹ نیگیٹیو تھی لیکن علاقہ کمیشنر ریٹ اور آر ٹیو دفتر میں کسی بھی جانج کا احتمام نہیں کیا گیا بد احتیاطی سے بینا ماسک پھرنے والے شہریان اور سرے راہ تھکنے کچھرہ ڈالنے اور خابل اعتراض تامری کام وہ ممنوع پلاسٹک کا استعمال کر رہے لوگوں سے کارپرشن عملے نے اٹھینیو ہزار ساسسو روپیہ جرمانہ وصولہ ہے کرونا کے خطرات نے ہو رہے اضافے کی بیچ شہر میں بے دریخ بغیر ماسک لگائے مو اٹھائے گھومنے والے غافل شہریان اپنے جاری تامری کام کے سامان سے لوگوں و سواریوں کی آوجاہی میں قلل پیدا کرنے والے ساکینان اور راستوں پر تھوکنے کچھرہ پھیکنے اور حکومت کے ممنوع خرا دیے گئے پلاسٹک و کیری بیک کا استعمال کرنے والے لوگوں سے میونسپل کورپریشن کے سولیڈ ویسٹ انتظامیہ کے ناغری مطر پٹک نے سخت جرمانی کی کارروائی کی اور شہر کے مختلف مقامات سے جملہ اٹھینیو ہزار ساتسو روپیہ کے جرمانہ وصول کیے اس طرح کی اطلع ناغری مطر پٹک کی جانب سے جاری کی گئی ہے نیپال کے بینل اقوامی یود گیمز کے گولڈ میڈلی آفتہ فیاس تامبولی کا کنچ کھیڑا کے علی علانہ اردو ہائی سکول میں استقبال کیا گیا علی علانہ اردو ہائی سکول کنچ کھیڑا کے سابق طالب علم فیاس پاپا تامبولی نے جب نیپال میں منقضہ بینل اقوامی یود گیمز میں اپنی شاندار کارکردگی دکھائی اور اس کے بدلے سونے وکاسے کی دگمیں حاصل کیے تو ان کے مادر علمی یعنی علی علانہ میں خوشی کی لہے دوڑ گئی فیاس کا سکول میں شاندار استقبال کیا گیا اور انہیں سکول سے بھی توصیف نامیں دیئے گئے فیاس نے دسوی جماعت تک اسی سکول سے تعلیم حاصل کی جبکہ یہی متصلہ مدرسہ عمر بن قطاب سے بھی علم فیض حاصل کیا انہیں حصول علم کے ساتھ ہی کھیل کے میدان سے بھی دلچسپی رہی اور اسی کے تحت فیاس تامبولی نے نیپال کے ان کھیلوں میں چارسو میٹر دور میں سونے کا اور اکس کلومیٹر ہاف میراتون نے کانسے کا میڈل حاصل کیا تامبولی کی مزید حمد افضائی کے لیے انہیں سکول آنے کی دعوت دی گئی اور استقبال کیا گیا اس موقع پر اسکول کے صدر مولانا غلام محمد دوستانوی مولانا فارق اسوانوی صدر مزارس شریف ویک اور دیگر ساتھ اعزا و طلبہ شریف کے اجلاس تھے شیوسینہ زلہ پرموک پر رکنے کانسل امباداس دانوے کے ہاتھوں عجب نگر کے کیلس نگر علاقے میں بنائے جا رہے سیمٹ کانکریٹ آستے کا بھومی پوجن کیا گیا اس موقع پر شہر کی ہمجہت ترقی شیوسینہ کا مقصد ہونے کا دعویٰ دانوے نے کیا ہے شیوسینہ نیتا اور رکنے کانسل امباداس دانوے کی خصوصی کاوش و ونوائندگی سے شہری ترقیاتی موقعے کے جانب سے منسپل کورپریشن کی حدود نے شہر کے کیلس نگر پرباق میں پچیس لاکھ روپیوں کی لاغت سے سیمنٹ روڑ کے تعمیری کام کا آغاز کیا گیا ایک کام علاقے کے ساکینان کو ضروری اور بنیادی سہولیات کی فراہمی کے مقصد سے کیے جا رہے ہیں پچھلے ایک عرصے سے یہ راستہ بھی شہر کے دیگر راستوں کی طرح خراب حالی کا شکار تھا اور عوام اور راہگیروں کو یہاں بڑی مشکلات کا سامنا تھا بلاقر دانوے کی کوشش سمر آور ہوئی اور اس راستے کے کام کا بھومی پوجن انہی کے ہاتھوں کروایا گیا اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے دانوے نے اپنی پارٹی شیف سینہ سے متعلق کہا کہ شہر کی ہماجہت ترقی شیف سینہ کا مقصد ہے اس موقع پر ساکینان سمیت گوپال پٹیل، ارون دام نے شیام سندر بھٹر، پرکاش شیرسٹ، دادراؤ جی پوار اور رام دھن وہ بڑی تعداد نے شیف سینہ کے کارکنات بھی موجود تھے کرونر خشات کے تحت پولیس نے اجازت نہ دی تھی لیکن منسے نے اپنی روایتی خودصری دکھائی اور ٹی وی سینٹر پر یوم مراتی زبان کے بزیمن مراتی سواکشری پرگرام منفض کیا ریاست و ملک میں چند ایک جماعتیں اور پارٹیاں ایسی بھی پائی جاتی ہیں جو اپنی سرگرمیوں کے لیے انتظامیہ سے اجازت لینے کو شاید صرف ایک قانا پوری کا درجہ دیتی ہیں اور بساوقات جب پولیس و انتظامیہ کسی بچھات سے بھی انہیں اپنی کسی سرگرمی سے روکیں تو یہ بزید ہو جاتی ہے اور جمہوری وقان انہی خدروں کو بالا اطاق رکھ کر اپنی منمانی کرتی ہیں وزیشتہ روز یوم مراتی زبان کے موقع پر مہاش چوندو نرمان سینہ نے کچھ اس طرح اس وقت کیا جب پولس انتظامیہ نے کرونا وبائی حالات اور اتمنائی حکم کے نفاظ کے حوالے سے انہیں ٹی وی سینٹر پر پرگرام کی اجازت سے انکار کیا منسے کے کارکنان نے اس حکم کے خلافزی کرتے ہوئے ٹی وی سینٹر پر اپنا مول لینا پرگرام مراتی سواکشری کے نام سے مناخت کیا اور حکومت و اندظامیہ کو مراتی مخالف یعنی امراتی قرار دیا کہ انہیں خاد منسے کے سپریمو راش تھاکرے کے حکم و ایمان پر لیا گیا تمام منسے سینکوں نے بھگوی دستارے پہن کر پرگرام میں شرکت کی اس پرگرام میں زلہ صدر سخال دشرتین شہ صدر ستنام سنگھ گلاتین چندو نو پوتین چندوش کٹین گنیش سالونکین لیلا راج پوت سپنا ڈھگین ایڈوکیٹ نوٹن جسوال و دیگر احتداران و کارکنان موجودتے ماراتی دیوز ہاں امچہ سن ہے ہمی تینچا کننن پرمیشن ماغ گتلی یعنی زرینای دیلی تری ہا سن ہے آنی ہاں ماراتی دیوز ہمی اونا کتی بندن لادلی تری ہمی کونال بھینار نی آن ہاں دیوز ہمی ساجرہ کرنا رج ہاں ساجرہ کرنا رج ہمالا گروہ کیں آمی مہاراشترات لے ماراتی آت مانو آنی ہاں دیوز ہمی ساجرہ کرت تچ رانا مہاراشتر دینا چا آج ہمی سارو ماراتی باندھوان سارو مہاراشتر باندھوان نیچے سبیچ چا دیتو سمبھائنگر جنلے چے باتینے جاز بروبر اولیس پرشا سنا نائی جری ایتھے پروانگی نا کر لیلی آسکی تری سارو نیامان چا پالن کرو ایچھے آمی آتین تر چانگلیا پت داتینے ماراتی دینا چاہاں کاریکرم چاہ جنے لائے ماراتی دینا چاہاں کاریکرم کرنے ساتھی جو سوابیمان یا ٹھیکانی پائی جے ماراتی مڑن جو سوابیمان آمالا پائی جے تو سوابیمان آم چکڑے آئے آنی جی آم ماراتی سانسکورتی آئے سانسکورتی آمی آنگی کارتو چطرمتی شیوازی مہارادانی جی شکوان دیرے لی آئے شکوان آمی آنگی کارتو آنی مڑن ہا ماراتی دینا لائے سی کے ایجنٹ نے لوگ ڈاؤن کے دورانیے میں اپنے شناساؤ کو سرمایہ کاری کی ترقیب تھی اور ان سے لاکھ روپی ایڈ کر رفو چکر ہو گیا جس کے خلاف ستارہ پلسٹیشن میں کیس درج کیا گیا ہے دھوکے باز ایجنٹ کا نام اومکہ دڑوے بتایا جا رہا ہے جس نے گیارہ افراد سے تقریبا چالیس لاکھ روپیے وصول کیے اس نے اپنے شناساؤ سے یہ کہہ کر رقم جمع کی کہ الائیسی میں سرمایہ کاری کرنے پر انہیں اچھا خاصا منافع ملے گا جس پر ان لوگوں نے لالچ میں آ کر لاکھ روپیے اس شاتر ایجنٹ کے سپڑ کر دیئے مگر کچھ دنوں بعد جب ان لوگوں نے اس معاملے کی تحقیقات کی تو انہیں اپنے لڑ جانے کا احساس ہوا لہٰذا پہتر سالہ صدھاکر تنگار نامی شخص نے اس ایجنٹ کے خلاص آ رہی انووہ کار کے حاصل میں چار افراد زخمی ہو گئے مسکورہ کروزر گاڑی ایم ایس سکسٹین ایٹی سیون زیرو تھری فور وارے گاو تعلقہ پھلمری سے ایک شادی خانی کی تقریب کے بعد ویجاپور جا رہی تھی اسی پیچ اورنگباد کی جانب سے روان انووہ کار ایچ آر ڈبل فائیو ڈبلیو نائن تھری سیون فائیو کروزر سے ٹکرا گئی حاصلہ شام سات بجے کے وقت پیش آیا جس میں چار افراد کاشنات گاوڑے بابو گاوڑے روی گاوڑے ساکینان ویجاپور اور انووہ کار ڈرائیور روی کونڈی رام چندوڑیرہ ساکین کھنڈارہ زخمی ہو گئے ایمبلنس زائے حاصل پر بروقت نہ پہنچ سکی تو شیوہ پولیس کی مدد سے زخمیوں کو ہسپتال میں داخل کروایا گیا چھانی کے لکشمی کوننی علاقے میں وکیل نے تہذیف و خانون کو رسوہ کرتے ہوئے ایک خاتون سے مار پٹ کی زخمی خاتون گھاٹی اسپتال میں زیر علاج ہے بتایا جاتا ہے کہ سال دوہزر ونیس میں اس خاتون نے وکیل بابو پر تین سو چھہتر کا ایک معاملہ درج کروایا تھا اس معاملے ہی کی خصومت نکالنے کی مقصد سے وکیل نے خاتون پر گزشترات حملہ کر دیا تفصیلات کے مطابق خاتون راستے سے جا رہی تھی کہ وکیل آدم کا اور اس کے ہاتھ سے موبائل فون چھین لیا تو خاتون موبائل مانگ نے اس کے گھر تک جا پہنچین لیکن وہاں پہنچنے پر وکیل اور اس کی بیوی نے اس عورت کے ساتھ مار پٹ کی تو متاثرہ نے اپنی ایک سہلی کو فون کر کے موقع پر بلوایا اور اسے ساتھ لے کر گھاٹی اسپتال گئی گھاٹی میں زیر علاج اس عورت کے ساتھ وکیل کی مار پٹ کے اس واقعے کے شکایت دچ کرنے کی کارروائی شاہونی پلسٹیشن میں جاری تھی اس زمن میں اس زخمی خاتون نے ایم سی اینڈ کو معلومات فرام کی شاہونی پلسٹیشن میں شاہونی پلسٹیشن میں شاہونی پلسٹیشن میں مجھ سے دکھلتے کبھا اچھ سے دکھملر آپ AZ sal們 صورتیشن میں کارروائی وہ مجھ سے دکھلتے ہیں آج کی اہم خبروں پر ان خبروں کے سپانسر ہیں گھر کل مسالے روز مرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ گھر کل مسالے ہیٹ لائنز کے سپانسر ہیں گھر کل مسالے روز مرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ گھر کل مسالے کرونا وائرس کی جوکتان کیلئے ہم نافذ نائٹ کافل کے قلاف وزی کرنا ادھرہ چاکٹ اپنی و ہوتل مالکان کو پڑا مہنگا چل قدمی کے وقت منسپل ایڈمسٹریٹر کی نظر میں آنے کے بعد دوسرے دن کی گئی انہیدامی کاروائی ناسنگ سٹاف کے تخریرات کے لیے لیے گئے امتحان میں شرک امیدواروں کو پریشانی کا سامنا اگزام سنٹر کے ذمہ دارن کی لاپروائیوں کے سبب سوالیاں پر چامیلا ایک گھنٹہ تاخیر سے سرپرستو اور شہریان نے بیچنی پکوان گیس سلنڈر کی قیمت میں اضافے کے خلاف انسی پی مہیلہ اگاری کی خواتین انتر آئی داستے پر بیڑ بائی پاس علاقے میں کیا زبردست مظاہرہ اور سڑک پر رسولی لگا کر لکڑی اور رپلی اوپسے کی روٹیاں اور موزو اور رکشہ ڈرائیور نے کیا ایسٹری ڈرائیور پر حملہ اور بیچ بچاؤ کرنے والے کنڈکٹر سبی کی بدکلامی ایسٹری انتظامی اور ملازمین شدید ناراض اسی کے ساتھ ایم سی این اردو نیوز اب یہی ختم ہوتی ہے کھل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے میں سمنی ناز آپ سے اجازت چاہتی ہوں خدا حافظ موسیقی